السلام علیکم دوستو آج اپنے پرائم منشٹر کے بارے میں ایک اچھائی آپ کو دکھائیں گے ایک خوبی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی دوستو ویڈیو تو پہلے کی ہے لیکن کسی کی اچھائیاں پہلے والی بھی پچھلی والی بھی تازہ بنا کر دکھانا یہ بھی ایک سسٹم ہے اور لوگوں کے حوصلہ افضائی کے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے دوستو اس لئے آپ آخر تک بنے رہنا دوستو مجھے بہت پیارا لگا یہ عمل انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سب کا ایک رب ہے عشور ہے گوڑ ہے جس کے سامنے مجھے بات نہیں کرنے چاہیے جب اس کی آواز لگے تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے یہ میسج ساری انسانیت کو انہوں نے دیا ہے یہ میسج ساری انسانیت کو دیا ہے انہوں نے تو ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے اور دوستو ہمارے نبی نے بھی یہی بتایا ہے کہ اگر 99 برائی کسی کے اندر ہے تو اگر ایک اچھائی ہے تو اس کی ایک اچھائی سے بار 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 اس کو پکارو گے تو اس کی برائیاں دھیرے 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 کم ہوتی چلی جائیں گی اور وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا یہ تمام انسانوں کے لیے ہے ہمیں اس کے چوری سی تو نفرت ہو سکتی ہے ہمیں اس کے ڈاکڑ ڈالنے سے نفرت ہو سکتی ہے ہمیں اس کے مطر کرنے سے نفرت ہو سکتی ہے ہمیں اس کے ماں باپ کے جھگڑنے سے نفرت ہو سکتی ہے کہ بار بار ماں سے جھاکڑا رہے گا اس سے نفرت نہ ہو اس لیے کہ جب اس سے نفرت ہوگی تو اپنی برائیوں پر اور وہ شدت اختیار کرے گا اور بڑھے گا اور آگے جائے گا اور جب اس کی وہ قوالیٹی جو اس کے اندر موجود ہے ایک سسٹم اوپر روائے گا یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ قوالیٹی دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھائی دیتا ہے کسی انسان کو بے گر اچھائی کے پیدا ہی نہیں کیا یہ خاصیت آپ دیکھئے کچھ اچھائی اس کی رہے گی اسی اچھائی سے اس کو جب آپ بلاؤ گے تو دیرے دیرے اس کی برائی کم ہوتی چلی جائے گی یہ سسٹم ہے اب میرا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے پردھان منطری کے اندر 99 برائی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی سوچ اچھی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے خوبی کے دیکھنے کے ہم عادی ہوں ایک دوسرے کی برائی دیکھنے کے ہم عادی نہ ہو اس سے تمام انسانیت غرق ہو جائے گی ڈوب جائے گی اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو آج سے ہم یہ تیہ کریں ہم لوگوں کی اچھائیوں پر نگاہ رکھیں گے دوستو دیکھو ان کا یہ پیارا عمل یہ جنتہ پارٹی کے ان کائر کرتاؤں کو ہم دو منٹ رکھیں گے ایک آجان پوری ہو جائے اس کے بعد بولنوات کریں گے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستو میں گزارش کرتا ہوں تمام انسانوں سے خاص طور سے مسلمانوں سے کہ ہم بھی اگر ان کی کوئی عبادت کا مسئلہ ہے کوئی پوجہ کا مسئلہ ہے ہمارا کوئی پرگرام مقابلے میں آ رہا ہے تو ہم بھی ایسے موقعوں پر اپنا اگر وہ پرگرام بگر شور شرابے کے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بن رہا ہے تو ہمیں اس شور کو بند کر کے ان کی آستہ ان کی عبادت کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ وہ بزن نہ ہو ان کے دل ہمارے لئے نرم ہو اور ان کو پتہ چلے کہ یہ انسانیت ہے یہ محبت ہے یہ بھائی چارگی ہے یہ ہم سب کے رب کا آورڈر ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے حرام ہے دوستو اس لئے ہم اس بات پر دھیان دینا اور ایک تاور محبت کو قائم کرنا ہے دوستو اگر بیوڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کرنا اور شیئر ضرور کرنا السلام علیکم